پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو اس وقت حالات ہیں سلاب کی وجہ سے ان کی تکلیف دیکھیں نہیں جا سکتی میں پاکستان کی ساری تاجر برادری سے کہنا چاہتا ہوں میں پاکستان کے سارے چیمبروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی مارکیٹوں سے نکلے ایک طرف بوک ہے اور ایک طرف یہ حالات ہیں دو دو چاچر دن ان مظلوموں کے لیے آپ لگا لیں آپ کو دکان دکان جانا پڑے آپ کو روڈوں پر بیٹھنا پڑے آپ جولی پھلائیں ان کے لیے اس کے لیے ہمیں دکان دکان جانا پڑا لوگوں کے پاس جا کے منت کرنی پر ہی ہم کریں گے اور ان مصیبہ زیادہ لوگوں کی مدد ضرور کریں گے تو ہار اور کی تاجر برادری جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہے امید ہے اس دفعہ بھی آپ ہمارا بھر پور ساتھ دیں گے اور ملک ان کی جو تکلیف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو اس وقت حلات ہیں سلاب کی وجہ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا سکتی وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ آپ بھی چینل پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لوگ بہت تکلیف ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آر ایڈی خدموں گروپ کی ٹیم جب جنوبی پنجاب میں سلاب آیا تھا تب بھی وہاں پہ کام کر کے آئے تھے جب زلزل آیا تھا تب بھی ہم نے آٹھ کتوبر کے زلزلے میں بہت کام کیا ہے اور اس طرح جنگ میں جو سلاب آیا ادھر بھی ہم نے کام کیا ہے تو اس لئے ہم نے ان کے ساتھ وہ وقت گزارا ہوئے وہ جو وقت ہوتا ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی کھانے کے لیے روٹین ہی ہوتی اور سب سے بڑی بات مچھر بڑی تکلیف دیتا ہے سامب اس طرح کے جو سامب جیسی چیزیں یہ باہر نکل آتی ہیں یقین کرے لوگ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتا آپ لوگ رکیں گے اس لئے اپنے ماں باپ کا صدقہ اپنے بہن بھائیوں کا صدقہ اپنے بچوں کا صدقہ میں پاکستان کی ساری تاجر برادری سے کہنا چاہتا ہوں میں پاکستان کے سارے چیمبروں سے کہنا چاہتا ہوں میں لاہور چیمبر سے کہنا چاہتا ہوں میں پیاب فونڈر آلائن سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو نکلنا چاہیے اور اپنی لاہور کی تاجر برادری سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنی مارکیٹوں سے نکلے ضروری نہیں ہے آپ نے اتنا کٹھا کرنا ہے بھئی جتنا جتنا کو کر سکتا اتنی حمد کرے دو دو چا چر دن ان مظلوموں کے لئے آپ لگا لیں آپ کو دکان دکان جانا پرے آپ کو روڈوں پر بیٹھنا پرے آپ جو لیپ لائیں ان کے لئے یہ حقیقت میں یہ ثابت کرے گا کہ ہمیں انسانیت سے کتنی محبت ہے ہمارے دل میں انسانیت کی کیا قدر ہے انسان کی پچان اب ہوگی کہ ایک درف بوک ہے اور ایک درف یہ حالات ہیں تو کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے یہ اللہ کے ہاں سب کو پتا ہوگا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی خوشی کے بعد ہے لاہور کی مارکٹوں میں دو دو تین دن گروپ ہیں تو آج تو بڑا اچھا ٹیم میں ہر گروپ پاہر نکلیں کوئی جس گروپ کو پیسے دینا چاہتا ہے جس تنظیم کو پیسے دینا چاہتا ہے میں کہتا ہوں آپ سب کو خود جانا چاہیے میں پھر بار بار دبارہ درخواست کرتا ہوں پیاب فونڈر آلائن سے ایک بڑی اچھی بات ہو گیا ہے کہ اس طفعہ الیکشن نہیں ہے تو الیکشن بلا مقابلہ ہو جانا ہے تو ہم لوگوں نے سب نے جو پیسے ادھر کرچ کرنے تھے کھانوں پہ ویلکوموں پہ اور الیکشن پہ وہ پیسے بھی ہم اس فنڈ میں ڈال کے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پورے پاکستان میں جو ہار روڈ کی تاجر بڑا دری ہے ہمیشہ اس نے خدم گروپ کے پلیڈ فرم پہ ہمارے ساتھ مل کر ہمیشہ مسئبت زیادہ لوگوں کے لیے دن رات کام کیا ہے ہمیشہ فنڈ دینے میں اور فنڈ کٹھا کرنے میں ہمارے شانہ بشانہ رہے ہیں تو اس دوہ بھی انشاءاللہ ہم ہار روڈ پہ کیمپ لگانے لگے ہیں پیر منگل بودھ کو کیمپ لگے گا وہاں کیمپ پہ ہم تین دن ڈیوٹی دیں گے اور انشاءاللہ جو میکسیمم کٹھا ہو سکا اپنے ان مسئبت زیادہ بھائیوں کے لیے میں اور میری ٹیم اور ہار روڈ کا جو بھی تاجر یا شہر کا جو بھی کوئی بندہ ہمارے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ ہمارے ساتھ ویلکم ہے آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ خود جاتے ہیں اور اپنے آتھوں سے تقسیم کر کے آتے ہیں تو ہار روڈ کی تاجر برادری سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کیمپ میں آئیں ہمارے دفتر میں آئیں ہم تین دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی فنڈ کٹھا کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دکان دکان جانا پڑا لوگوں کے پاس جا کے منت کرنی پر یہ ہم کریں گے اور ان مسئبت زیادہ لوگوں کی مدد ضرور کریں گے تو ہار روڈ کی تاجر برادری جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہے امید ہے اس دفعہ بھی آپ ہمارا بھر پور ساتھ دیں گے اور ملک ان کی جو تکلیف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ چاروں صوبوں میں آپ نے کیا کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے یا نہیں کیا تو ہم تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنی مضرور دے گا کہ ہم کوشش کریں گے ہم اپنا حق ضرور ادا کریں تو میرا پھر پورے پاکستان سے اپیل ہے کہ جس طرح آٹھ دوبر کے زلزلے کے لیے نکلے تھے جنوبی پنجاب کے لیے نکلے تھے یہ اس سے بڑی آفت ہے تو آئیں ہم سب مل کر اپنے اپنے پلیٹ فارم پر وہاں پر جا کر ان کی مدد کر کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے افزومان میں رکھیں ان کی مشکلات دور کریں اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع دے پاکستان زندہ آباد